اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خوش حمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ عمرہ یا حج لیو کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ ضرورت ہوتے ہیں اور چیک لیسٹ اس کے لیے کیا ہے سب سے پہلے آپ نے حج یا عمرہ لیو کے لیے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے جو آپ کی لیو اتھارٹی ہے جو لیو سینکشن کرے گی اس کے نام آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے اور اس درخواست کے بعد آپ نے اپنی اٹسٹڈ کا پی آف سین آئی سی فل پیج لگانی ہے جس کا فرنٹ پیج بھی ہو اور بیک پیج بھی ہو وہ بھی آپ نے لگانی ہے تیسرے نمبر پر لیو انٹائٹلمنٹ ایشوڈ بائی ڈی ایو ڈسٹرک اکاؤنٹ آفیس یا ڈی ڈی او کنسرنڈ جو بھی آپ کا ڈی ڈی او ہے یا ڈسٹرک اکاؤنٹ آفیس ہے جو لیو انٹائٹلمنٹ کرے گا اس وہ آپ نے لگانی ہے تیسرے نمبر پر آپ نے اپنی اٹسٹڈ کا پی آف وائلڈ پاسپورٹ لگانی ہے وائلڈ پاسپورٹ جو آپ کو ایشو ہی ہے پاسپورٹ آفیس سے وہ لگانی ہے پانچوے نمبر پر میمورنڈم فارم لگانی ہے جو اینو سی ہے پاسپورٹ والی چھتے نمبر پر اٹسٹڈ کاپی آف ویزا جو ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا ساتھویں نمبر پر اٹسٹڈ کاپی آف اے ار ٹکٹ وہ آپ لگائیں گے آٹھویں نمبر پر حج شیڈول لگائیں گے اگر آپ حج لیو کے لیے جا رہے ہیں عمرہ کے لیے یہ لازمی نہیں ہے نائن نمبر پر شوارٹی بانڈ آپ نے لگانی ہے وہ آپ ساتھ لگا دیں گے ٹن جو ڈاکومنٹ ایفی ڈیویٹ ہے وہ آپ ساتھ لگائیں گے اٹسٹڈ سی این آئی سی آف گرنٹر جو آپ کی سی این آئی سی گرنٹر ہیں آپ کے وہ ان کی لگانی ہے اس کے بعد نو انکوائری سرٹیفکیٹ نو ڈیمانڈ سرٹیفکیٹ نو پنشمنٹ سرٹیفکیٹ نو آڈٹ پیرا سرٹیفکیٹ یہ جو ہیں یہ سپریٹ پیجز بھی ہوں اور سپریٹ ان کا ڈسپیچ نمبر بھی ہو جو آپ کی کنٹرولنگ آتھارٹی ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ آتھارٹی ہے ان کے ساتھ سائن شدہ جو بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ نے لگانی ہے تیرہوے نمبر پر اٹسٹڈ کاپی ایف چلان فارم تھارٹی ٹو اے جو کہ ریکاوری آف کنوینس اللہنس سے متعلق ہے وہ آپ لگائیں گے اس کے بعد آپ اپنی لیٹسٹ سیلری سلپ لگائیں گے پھر کاپی آف آن لائن لیو اپلیکیشن اگر اچ آر آئی اچ آر ایم آئی ایس آپ کا سسٹم بنا ہوا ہے وہاں سے آپ نے آن لائن لیو کے لیے اپلائی کیا ہے وہ آپ نے ساتھ لگا دینی ہے اس کے بعد اوریجنل سرویس بک لگانی ہے اگر آپ گزڈڈ نہیں ہیں نان گزڈڈ کے لیے ہے اوریجنل سرویس بک لگانا لازم ہے کنٹیکٹ نمبر آف اپلیکنٹ آپ نے اپنا کنٹیکٹ نمبر بھی لکھنا ہے یہ سترہ کاغذات ہے وہ آپ نے لگانی ہے اس کے بعد آپ نے ٹوٹل پیجز لکھنے ہیں یہ چیک لسٹ پر اس کے بعد نیم اینڈ سگنیچر آف اپلیکنٹ ہے اور اس کے بعد آخر میں ویریفکیشن بائی کنٹرولنگ افیسر یا ڈی ڈی او جو بھی ہے اس کے اپنے ویریفکیشن اس سے کروانی ہے کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے شکریہ